ہلو ان السلام علیکم کیا حال ہے میرے دوستو میرا نام ہے فاہ واد میں آپ کا اپنے چینل پر خوش آمدید بھولتا ہوں آج بھی جو آپ کے لئے میوزک ویڈیو لے کر آئے ہوں وہ بہت انٹرسٹن ہے سب سے پہلے تو میں اپنے سبسکرائبر کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ویڈیو ریویو کرنے کے لئے ریکمینڈ کیا دیفنیٹی میں اپنے دل سے شکر گزار ہوں یہ جو میوزک ویڈیو ہے یہ شجاہ ہیڈر اس کے مین سنگر ہیں اور آٹھنگ لیریسس بھی ہیں اس کا نام ہے جیون دان اس کا جو بیسک تھیم ہے وہ جو چائل ایبیوز ہوتا ہے آٹھنگ یہ کومن ایشو ہے پاکستان میں یا انڈیا میں یا انڈو پارک اور بنگلہ دیش اور ساوڈ ایشیا میں آٹھنگ ارام ڈا ورل چائل ایبیوز اس پہ بہت بہترین طریقہ ساتھیں یہ فلم آیا گیا ایک گانہ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے لئے شاندار ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں تو آئیے پہلے اس کا ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور گانہ بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے میں جیت گئی میرے کاندھے پربت کی ہے ترہا یہ سر کر جانے کے نہیں میں سبا ہوں جیون دان کروں گھٹ گھٹ مرنے کے لئے تو نہیں مجھے دول نہ سمجھو ویرانوں کی میں شاند مو ہوں خزانوں کی میں جوتی ہوں کر میری قدر مجھے ناموں سے بدنام نہ کر یہ دامن تیرا بسیرہ ہے اس دامن کو دربدر تو نہ کر بے خودی میں بھول نہ جاوی خدا اس خدا کی تو خدا اسے ڈر مجھے بھول نہ سمجھو دیوانے کی تو کچھ سنے گا زمانے کی مجھے لال دے ملال نہیں جواب دے سوال نہیں آباد وجود برباد نہ کر یہ ظلم ہے کوئی کمال نہیں مندر ہو یا مسجد سایاں کہیں دے بھی کہیں رحمت ہوں میری حمت گھر کا ہی دن ہے روح کی سوکھی میں زہمت ہوں مجھے راک نہ سمجھو انگاروں کی مجھے راک نہ سمجھو مجھے راک نہ سمجھو مجھے راک نہ سمجھو مجھے راک نہ سمجھو ویڈیو سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرنا چاہوں گا شجاہ مجھے راک نہ سمجھو مجھے راک نہ سمجھو جو لوگ اس بات کو چھوٹا سمجھتے یا تھوڑا سا اس کے بارے پریشان ہو کے بھول جاتے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے بلکل ہی معمولی چیز نہیں ہے تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا یہ جو ویڈیو ہے کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غزہ ہے لیکن اس میں جو ایکٹرز تھیں وہ سبہ کمر پاکستان کا ایک بہترین ٹیلنٹ بہترین ادھکارہ انہوں نے اس گانے میں اور جو ویڈیو میں اپنی ایکٹنگ سے جان پھوکی ہے جو میسیج شجاہ حیدر دینا چاہتے ہیں وہ اور سٹرانگ ہو گیا ہے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا گوھر کرنا بہت ضروری ہے اور اپنی ڈیلی روٹین میں اس کو یاد رکھنا ہی بہت ضروری ہے چائلڈ ابیوس یہ نہیں ہے کہ کوئی سٹرینج بندہ ہے اجنبی آدمی ہے آپ کے بچے کے ساتھ بتمیزی کرے یا جس کو آپ جانتے نہیں ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو بچہ یا بچے کے ساتھ بتمیزی کرے چائلڈ ابیوس میں ماں باپ بیٹا بھائی چاچا ماں میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے تو خدا رہا خدا رہا اس چائلڈ ابیوس کو ویری سیریس لیں ویری سٹرانگ میسیج آم سٹنڈ کمپلیلی سٹنڈ تو بھی آنسٹ میں جو بچوں نے جس طرح سے ایکسپریشن دی ہیں جس طرح وہ چیخ رہے چلا رہے ہیں مدد کے لیے کہ ہماری سنو ہم کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے جو اس کو رونت کے چلے جاتے ہو اس کو یوز کرتے ہو ابیوس کرتے ہو ایسا کچھ نہیں ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ چائلڈ ابیوس ایک اگر علم نہیں ہوتا ہے انسان کو زیادہ تر جاہل لوگ کرتے ہیں یا انپر لوگ جو ہے اس جرم ملوث ہے ایسا نہیں ہے چائلڈ ابیوس میں پڑھے لکھے پی ایس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈالے لوگ بھی شامل ہیں آپ گوگل کر کے دیکھ لیں ہزاروں لاکھوں کے سیدھے سے جو چائلڈ ابیوس سے آپ بھرے پڑھے ہیں جس میں پڑھے لکھے لوگ گانا لوگ شامل ہیں چائلڈ ابیوس ایک قسم کی بیماری ہے ایک سکھ مائنڈ جن کو خوشی ملتی ہے بچوں کو تکلیف دے کے اور ان کو ابیوس کر کے ایسا یہ جو گانا بنایا گیا ہے یہ بیسکلی ایک ریسن انسیڈنٹ ہوا تو بہت بڑا انسیڈنٹ ہے ایسے بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے لیکن وہ انسیڈنٹ زیادہ ہائیلائٹ اس لی ہوا کہ وہ جس حالت میں بچی کچھرے میں ملی تھی پڑھے ہوئی جو ملٹیپل ریپ کیا گیا تھا اس کا کونسیڈ ہے اس بچی کا نام زینب تھا آپ سب لو جانتے ہیں دنیا جانتی ہے میرے حال اس کی وجہ سے لوگوں میں زیادہ اوئرنس پیدا ہوئی ہے چائلڈ ابیوس کی ایون پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں اور دنیا میں بچی تو اس دنیا سے چلے گئی لیکن ہمارے دماغوں میں اور ہمارے ذہنب میں یہ بات ڈال گئی کہ خدا رہ چائلڈ ابیوس کو روکے ہیں اور جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں اگر وہ اس بات ملوگلس ہیں یا وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں ان کا نوٹس لیں پلیس کو بتائیں یا کسی بھی سیکیورٹی ادارے کو بتائیں تاکہ وہ کنٹرل پار سکیں اور اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے کسی اجنبی کے ساتھ جانا ہے کہ نہیں جانا کوئی بچے کو آپ کوئی سویٹ یا ٹوفی یا کوئی چیز کی لالج دے کے تو نہیں لے جا رہا اپنے بچوں کو سمجھائیں ان کو ایجوکیٹ کریں زیادہ تر کلوز رہے ہیں اپنے ماں واپ کے یا بہن بھائیوں کے زیادہ سے زیادہ کسی اجنبی کے ساتھ نہ جائیں تو مجھ سے بات نہیں کی جاری آفٹر ویڈیو دیکھنے کی بات لیکن میں آپ آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوں سپیشلی یہ گانا اگر پسند آیا ہوں تو دیفنیلی اس کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میں شجاہ ہیڈر کو دیفنیلی پرسنلی ای میل کروں گا ان سے کانٹیکٹ کروں گا ان کو کنگریچولیٹ کروں گا فورگیوینس بیوٹیفول امیزنگ سٹرانگ میسیج سانگ آپ مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آیا ہے اس کو لائک بھی کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفکیشن بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے اگلے ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے خوش رہے ہیں سٹیز سائیف